کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں آج جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں نا تو سایہ بہت ہے مطلب کی ہم تو یہی بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہو شگن آج بہت زیادہ ہے تو ہر طرف میرے آس پاس جو بینکٹ ہول ہیں ہر طرف پوم پڑاپ دھڑم پڑوم یہ چل رہا ہے تو ہم کہانی میں اسے ایڈٹ نہیں کر پائیں گے اگر بیچ میں دھڑم دھڑم ہو جائے تو ہم آفی جاؤں گا پہلے ریکویسٹ ہے تو یہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی بنتی ہے کیونکہ جو پریوار ہے وہ جانتا ہے کہ نتن کی ویڈیو میں کسی بھی طرح کی آوازیں آنی لازمی ہیں کہیں سے کچھ بھی آواز آ جاتی ہے میں بینہ ایڈٹ کریں سب کچھ نمشکار حرار مہدیو جائے بھولے نات آپ کا سواگت آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکس میرا نام نتن ہے یہاں سے میں فیکس ایشور سے جوڑے چمتکار روچک قرآنی کا تھائیں اور تیسری شکتی کے پرکوب کے بارے میں بات کرتا ہوں تیسری شکتی میں نے آرام سے کیوں بولا کیونکہ میرے علاوہ دنیا چلا چلا کر ہی بتا رہی ہے اس کے بارے میں کہیں پوڈکاسٹ ہے کہیں یہ ہے کہیں وہ ہے سبھی لوگ بھوت پریتوں کو اچھے سے جاننے لگ گئے ہیں اگر بھوت پریتوں نے ان سبھی کو جاننا شروع کر دیا تو کہا ہوگا بزاک کر رہا ہوں ایشور سبھی پر اپنی کرپا بنائے رکھیں آج کی جو کہانی ہے بڑی کمال کی کہانی ہے کہیں مجھ جائے گا کیونکہ اس طرح کے لوگ آج کل مارکٹ میں کھلے گھوم رہے ہیں ان پر کوئی نشان بھی تو نہیں ہوتا جس سے ہم پتہ لگا لیں کہ اچھا تو تو ڈپلیکیٹ ہے ابھی فیلال انٹرو اس کے بعد اگر شروع کروں گا کہیں مجھ جائے گا پوری کہانی سنیے گا ہر ہر مہادی کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے پلیز لائک کریے گا شیئر کریے گا کومنٹ میں لکھے گا جائے شری شام آپ کا نام آپ کی جگہ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو مجھے ضرور بتائے گا بہت اچھا لگتا ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے مجھے اپنا پیار بھیجتے ہو سکھ کم سے ہے میرے پاس منیپور سے بھی آیا تھا میرے پاس نیپال سے میسج ہے میرے پاس پاکستان سے میسج ہے کینیڈا سے ہے برازیل سے ہے بہت بہت جگہ سے بہت سارا پیار لگاتار مل رہا ہے ہریانہ سے بہت سارا مل رہا ہے بھائی اتنا مل رہا ہے کہ تھوڑی بہت ہریانوی میرے کو بھی آ گئی ہے مطلب میرا ہریانوی اور یوپی اور دلی اور ممبئی یہ سب کچھ مکس ہو کر نکلتا ہے جب میں کوشش کرتا ہوں بناوٹی ہریانوی بھولنے کی کہ موپے نہ ہو پا تو جے ہمائے طرف کی ہے اور اگر آپ سمجھ گئے کہ جے کہاں کی بھاسہ ہے جو میں بول لہا ہوں تو بتائیے گا مجھے کیونکہ چھوڑا چھوڑی تو آپ جانتے ہیں کدھر بولا جاتا ہے موڑا موڑی کہاں بولا جاتا ہے یہ بتا نہ یہ تو کہانی سے ہٹ کر بہت ساری باتیں ہو گئیں یہ ڈھمپٹک چلتے رہیں گے کہانی ہے سدھیر جی کی بابا شام سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بابا شام پر بہت زیادہ بھروزہ کرتے ہیں اور زمین سے اٹھ کر انہیں جو ایک اچھا تھان ملا ہے یہ ہمارے بابا شام سے ہی ملا ہے اور یہ اس بات کو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں تھا میں بس ایک ایسا انسان تھا جو کی شادی سے پہلے بھی یہ مانتا تھا کہ زندگی میں کبھی میں کچھ اچھا یا بڑا نہیں کر پاؤں گا اور شادی کے بعد ڈیڑھ سال تک مجھے یہ ہی لگتا رہا ان کی جو دھرم پتنی ہیں بابا شام کو بہت مانتی تھی شادی کے بعد انہوں نے بہت بار کوشش کری کہ ایک بار شام درشن کو چل دیں لیکن یہ بھائی صاحب سدھیر جو ہیں ویست رہتے تھے اور یہ ویست کس میں رہتے تھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت ضروری کام ہے بھائی ان کے ساتھ چائے کی ٹپری پر بیٹھ کر دیش ویدیش کی نیتہ کی ابھی نیتہ کی بات کرنی ضروری ہے بھائی ارے اپنے پریوار کے بارے میں تو سوچ ہی لیں گے کہاں بھاگے جا رہے ہیں لیکن دنیا دوری کے بارے میں تو بہت کیونکہ یہ ایک ایسا ستھان ہے یا تو چائے کی ٹپری ہو یا کوئی سلون ہم بال وال ٹرم کرانے جاتے ہیں وہاں اوہو دیش بدلنے کی باتیں چلتی رہتی ہے بھائی صاحب دیش میں یہ ہونا چاہیے انہیں اٹھا کر منتری جی بنا دیں تو ان پہ بھی نہ ہو پایا گا کچھ بھی یہ تو ہوئی مجاک کی بات جو کر رہا ہے بھائیا سوچ سمجھ کے ہی کر رہا ہے ہم سے بڑے بزرگ لوگ ہیں نیتا ہیں ابھی نیتا ہیں بہت سے روک تو مطلب سچن کو بھی بیٹنگ سکھا دیں ایسی ایسی چائے کی مطلب وہ فین ہوتا نا دو روپے والا پانچ روپے کی چائے دو روپے کا فین سچن سے بیٹنگ نہ ہو رہی آج کل اسے ایسے کرنا چاہیے ایسے کسے سکھا رہے ہو تم یہ بھائی صاحب چائے کی ٹپری پر بہت سارا سمیں نکال دیا کرتے تھے ان کی دھرم پتنی نے ایک بار انہیں کنونس کر لیا کہ آپ ہمارے ساتھ سبی کے ساتھ امہ ہے باؤ جی ہیں چھوٹی بہنہ ہے جس کی شادی کے بارے میں اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ممی باپ اپنے آپ دیکھ لیں گے کوئی لڑکا ہوگا نظر میں تو ٹھیک شادی ہو جائے گی میری تو ہو گئی گھر میں سب سے بڑے یہ ہیں پھر ایک چھوٹی بہنہ ہے جن کے بیہا کی بات چلنی ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو کی پڑ رہا ہے بس پڑ ہی رہا ہے کیونکہ گھر میں جب کوئی دھیان دینے والا نہیں ہے تو کیا ہے لیکن جب یہ شادی ہو کر آئی ہے بھاوی ان کا نام سمیترا ہے اور یہ بھائی صاحب کا نام سمیت ہے دیکھ رہے ہو سمیترا اور سمیت کتنا بڑیہ کمبینیشن ہے ہے نا کتنا پیارا ایشور جب جوڑی بناتا ہے تو ایسی بناتا ہے لیکن یہ بھائی صاحب کنونس نہیں ہو رہے تھے اس بار ہو گئے انہوں نے کہا پورا پریوار جا رہا ہے جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان سب نے مل کر پیسے کھٹے کیے ہیں کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ہمارے پریوار سے بھی ہم نے سب ہی کے پیسے دیے ہیں اور سب جائیں گے اس نے کہا میرے کو نہیں جانا ہے میں پوجہ پاٹ نہیں کرتا اس نے کہا مت کرو گھومنے چلے جاؤ ایک طرح سے چلو ٹھیک ہے یہ بھائی سب چلے گئے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ ایک طرح سے جو لوگ بھگوان پر بشواس نہیں کرتے نا چردھیان سے آپ کو سننی چاہیے اگر آپ بابا شام کے مندر گئے میں راجستان کے بارے بات کر رہا ہوں اور آپ وہاں لائن میں لگ گئے اور آپ نے جیشری شام بولنا شروع کر دیا تو پلٹ نہیں پاؤ گے سچ بتا رہا ہوں اگر بابا کا کلر آپ پر چڑ گیا دنیا میں ہار کیا ہوتی ہے بھول جاؤ گے آپ کو کوئی ہرانے والا نہیں ہے آپ جیت توڑ محنت آج بھی کر رہے اور کل بھی کر رہے تھے لیکن اگر بابا کا مطلب آپ کو ساتھ مل جائے ایک بار ان پر وشواس آپ کر لو تو جتنی محنت کر رہے ہو اتنے آدھے میں کام بن جائے گا وشواس نہیں ہوتا کر کے دیکھ لو اور چلیے مندر مجھ جائیے ٹھیک ہے آپ ویست ہیں میں یہاں ایک فوٹو لگا رہا ہوں یہ جو فوٹو ہے نا اس کو آپ میری انسٹا آئی ڈی سے سکرین شاٹ لے کر ڈاؤنلوڈ کر لینا ورنہ یہیں سے آپ سکرین شاٹ لے لینا اس کا میری فوٹو ہٹا دینا بابا کی فوٹو صرف رکھنا ان کو روز دیکھنا ہے اور جیشری شام بولنا ہے بس کوئی آپ کو بہت سارا چڑاوہ نہیں بولا میں نے میں نے آپ کو بہت دوب بطی اگر بطی گننے کو نہیں بولا کام کھڑچا کیا ہے کچھ نہیں دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں اگر گیارہ بار جیشری شام بول دیں گے تو کچھ پریشانی تو ہے نہیں گیارہ بار بولنا جیشری شام روز یہ والی تصویر دیکھ کر جو میں آپ کو بتائیے اور پھر بتانا کہ نیتین کچھ پریورتان دیکھنے سننے کو ملتا رہا ہے آگے کیا کرنا یہ بھی بتا دو کیونکہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میرے پاس اس طرح کے میسیج آتے ہیں کہ بابا شام کو ہم پہلے نہیں جانتے تھے لیکن تمہاری ویڈیوز دیکھنے کے بعد انہیں جانا اور آج پریورتان ہو رہا ہے نیتین یہ تو آپ سب کا بڑپن ہے ورنہ میں تو کچھ نہیں میرے تو ہمیشہ ہاتھ جڑے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ لائن میں لگ گئے وہاں پہ جیشری شام ہو رہا تھا یہ تھوڑا سو ادھر در دیکھتے رہے لیکن گھر والوں نے ٹوک دیا بولتی کہ انہیں جیشری شام تب بہو بھی ہے بٹیا بھی آئی بھی ہے چھوٹا والا بھائی کیا آثر پڑھے گا کی بڑا بھائی ایسا ہے بولو جیشری شام اس نے بول دیا جیشری شام اب کرتے کرتے جیسے ہی بابا سے نظر ملی یہاں بھائی صاحب کھڑے کھڑے چمتکار دیکھیں میں نے تو اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھیں بھائی جیشری شام بولنا رک گیا پنڈی جی نے ان سے کہا کی اب جب بولنا ہے تو اب شاند ہو گئے کیا ہو گیا کہ آنکھ ہو گئے اسے کچھ نہیں سنائی دے رہا کچھ نہیں سمجھا رہا ان کے پیچھے ان کی دھرم پت نہیں چل رہی تھی وہ بولتی ہیں کہ ارے آپ کیا ہوا ٹھیک ہو یہ دو ایک سیکنڈ کے لیے کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کون سی دنیا میں تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہنے کہ میرے کو ایک ایسا فیس دیکھا جس میں صرف مجھے ایک پیاری سی آنکھیں اور بڑی بڑی موچھے دیکھ رہی تھی انہوں نے مطلب کہا جا سکتا ہے کہ ساکشات بابا کو دیکھا تھا یہ جو بھائی صرف ہیں یہ کبھی بھی آرٹسٹ نہیں تھے کبھی بھی مطلب ڈروائنگ کیا ہوتی ہے انہیں ڈروائنگ کا ڈی نہیں پتا لیکن آپ آج ان سے بولو یہ آنکھ بند کر کے بابا شام کی تصویر بنا دے کہتے ہیں مجھے وہ دکھتے ہیں آنکھ بند کرتے ہی دکھتے ہیں آج یہ حال ہے ان کا جب یہ اس مندر سے آئے آنے کے بعد گھر والوں نے کہا ارے دھیر یہ بول تو کیسی باتیں کر رہا ہے مطلب مورک ہے کیا کہہ رہا ہے نہیں یہاں کچھ عجیب ہے جب میں لائن میں لگا ہوا تھا جب تک تو ایسا کچھ نہیں تھا لیکن جیسے ہی میں اس مورتی کے سامنے آیا بابا شام کی اور عجیب سی سر سر مطلب مجھے ابھی بھی عجیب لگ رہا ہے انہوں نے کہا عجیب نہیں لگ رہا ہے یہ بابا کا اثر ہے تجھ پر نہیں ایسا خیر نہیں ہوتا ہے یہ صرف فلمی باتیں ہیں اور کچھ تو ہے یہاں آس پاس یہ اس نے مورک نے یہاں پر لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا صدیر نے معافی چاہوں گا صدیر جی کبھی کبھی موں سے اس طرح نکل جاتا ہے جبکہ آپ میرے سے عمر بڑے ہیں دیکھیں میں تو کہانی جب سنا رہا ہوں تو اپنے پیارے جو پریوار کے لوگ ہیں انہیں کی سنا رہا ہوں تو میرے کو یہ بولنے کا تھوڑا عدیقار دینا ہے تو یہ مورک صدیر ہر دکان پر جا کر پوچھتا ہے کہ یہ جو مندر ہے بابا شام کا یہاں پر بھوت پریت کا اتارہ ہوتا ہے یہاں کہیں جادو ٹونا ہوتا ہے ٹوٹکا ہوتا ہے ہر کوئی کہے کہے رہے بھئی یہ کیسا ہے کون ہے کہاں سے آگیا کھلا کس نے چھوڑا ہے مطلب اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں اس کے لیے تو گھر والوں نے کہا کی کر کیا رہا ہے اس نے یہاں ایک پنڈی جی سے پوچھا پورا بتایا انہوں نے بابا شام کون ہے مہابارت والی کہانی بھی سنائی سب کچھ اسے پتا چلا کہ بابا نے چیز دان کر دیا تھا مطلب اس سے بڑا دان کیا ہی ہے لیکن اسے کہیں نہ کہیں ہلکہ بھول کر ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے پوری بات نہیں بتا رہا جبکہ انہوں نے ساری بات بتائی تھی ایک دم صحیح بتایا تھا اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو اکادسی پہ کیا کرنا ہوتا ہے گیارس مطلب سب کچھ لیکن یہ بھائی سب کچھ سنی نہیں رہے انہیں نہیں پتا کی پوجہ پارٹ کیسے کرنی ہے کیا بولنا ہے کچھ نہیں پتا ناریل کا کیا مہتو ہے اپنا ہم ارداز کیسے لگ کچھ نہیں پتا ہی سے لوگ سچ نہیں بتا رہے یہاں پر یہاں جادو تو ہوتا ہے اب مجھے پریوار کے ساتھ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب مندر کے دروازے سے آپ کو مورتی دیکھ جائے بابا کے درشن ہو جائیں گے نہیں ہوں گے نا لیکن اسے ہوئے یہ جیسے ہی مندر سے مطلب سیڑھیوں سے اس طرح سے باہر سے جہاں کر آتا تو وہاں سے ایسا لگا کہ بابا بھی اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ ترنت پیچھے ہٹا بس کونسی ہی ہماری کونسی بس میں بیٹھ کر جانا ہے گھر والوں نے کہا رہے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں نہیں نہیں وہ یہ جادوی مندریں یہاں کچھ ٹونے ٹوٹکے ہی ہوتے ہیں انہوں نے کہا رہے کچھ نہیں ہوتا تو تو بیکار کی بات لے کر بیٹھ گیا کبھی دیکھیں تو نے بھوت پرے ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہوئے اس نے کہا آج دیکھ لیا اب میرا سمیں خراب چلے گا نہ جانے کیا ہو جائے گا مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے مجھے کہیں لے چلو کسی ایسے مندر جہاں پر بھوت پرے تو اتارتے ہوں اس نے کہا رہے بھائیہ تو پہلے یہاں بیٹھ کھانا کھالے اسے کھانا وغیرہ کھلایا گیا ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے اس نے بابا شام کی ایک مورتی خریدی بابا شام کی ایک بڑی تصویر خریدی ایک چھوٹی تصویر خرید جو کی والٹ میں رکھے گا پرس میں رکھے گا اور یہ پتہ کس وجہ سے پرس میں جو فوٹو ہے اپنے دوستوں کو دکھا کر پتہ لگانا ہے کہ یہ کون ہے دوستوں کے ساتھ مل کے چائے کی ٹپری پر چرچہ ہونے والی ہے بابا شام کو لے کر گھر پہنچے گھر پہنچنے کے بعد ان کی ویچار دھارہ بدل گئی بھائی ساتھ ویچار دھارہ کیسے بدلی کہ یہ جو ہیں جو کی پانچھے گھنٹے میں دوستوں کے ساتھ ملنے چل دیے کرتے تھے اور وہاں پر آدھا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ہو جائے کرتا تھا گھر سے باہر نکلنے کا من نہیں کر رہا بھی میں آج سفر میں تھک گیا ہوں گھر پر رہوں گا رات میں اپنا نہایا سو گیا صبح اٹھا اٹھنے کے بعد پرس کھولا اس میں تصویر دیکھی بابا شام کی پھر ماتا پتہ سے کہتا ہے کہ ان کے بارے میں تمہیں اور کیا پتا ہے ماں نے سب کچھ بتایا اور یہ کہا کہ ہمارے پڑوس میں دو تین پریوار ایسے ہیں جو کی بابا شام پر بہت آستھا رکھتے ہیں اب انہوں نے جب سبی کو کہا تو کسی نے منع نہیں کیا اور ہم سب لوگ چل دئیے ان کا گھر جو ہے بہت ایسا نہیں کہوں گا کہ رچ کلاس لوگ ایسا کچھ نہیں ہے میڈل کلاس ہے سادھارن پریوار ہے جیسا آپ کا ہمارا مطلب جیسا میرا سادھارن ایسے ہی ان کا پریوار تھا تھا وہ لوں انہوں نے اپنے پتا سے ایک بات بولی کہ میری آپ کہیں ابھی تو بابا شام سے جوڑی جانکاری لے رہا تھا ایک دم پاپا سے یہ کیا بولا تو باہر جائے انٹرویو دنیا دیتی ہے تو ہی دے اس نے پڑھائی لکھائی بہت جوردار کری ہو تو انٹرویو دینا بنتا ہے اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا تب ہی ان کے گھر پر کوئی آیا اس نے ایک شادی کا کاٹ رکھا آپ لوگوں کو آنا جرور ہے ٹھیک ہے جی اس نے شادی کا کاٹ دیکھا دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ پاپا یہ سامنے والا بینکٹ ہال ہے انہوں نے کہاں بٹھا یہ بہت پیسے کماتا ہوگا تو اس سے تیرے کو کیا نئی بات سوج رہی ہے بینکٹ ہال کتنے کہا جاتا ہوگا جیسے اس نے ایسا بولا ماں چائے پی رہی تھی ان کے ہاتھ سے چائے کا گلاس چھوٹ گیا اس نے تو سوچا بھی تو اتنا بڑا سوچا بینکٹ ہال کتنے کا ہماری کیا حیثیت ہے بینکٹ ہال کے ایک کمرے جیتنا تو ہمارا گھار ہے اس میں تُو بینکٹ ہال خریدنے کی بات کر رہا ہے شرم نہیں آتی اس نے کہاں میں ویسی پوچھ رہا تھا پاپا نے کہاں بیٹر نہیں ہو پائے گا ایسا کچھ مت سوچ اور اب مجھے داڑی وغیرہ بنانی ہے پھر مجھے کام پر جانا ہے یہ جو تیرے سپنے ہیں انہیں تھوڑا سا نیچے کے بادل پر دیکھ لے اونچے والے بادل پر ایسے سپنے بھاری پڑ جاتے ہیں تصویر نکالی بابا شامکی اور دیکھ کر بولتا ہے کہ کچھ کراؤ پھر ہمارا سنا ہے کہ تم جادو کرتے ہو کچھ کرو جادو وہ بھائی صاحب واپس لوٹ لیے جنہوں نے شادی کا کارڈ دیا تھا ایسا نہیں کہ شادی کا کارڈ واپس لینے آئے ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں بولا رہے ایسا نہیں ہے بڑے پریشان ارے بھائی صاحب آپ کسی کو جانتے ہو انہوں نے کہا کیا بات ہو گئی کس کو میں سمجھا نہیں ارے آپ یہاں بیٹھو جرا شادی کی ساری بات ہو گئی ہے بینک کٹھول والے سے بھی بات ہو گئی تھی اور اس نے اب اینڈ موقع پر ہمیں فون کر کے یہ کہہ دیا ارے کیا ہوگا بھائی صاحب تھوڑا بتاؤ تو صحیح مطلب ہم کیا بتائیں بٹیا کی شادی ہے گھر کی پہلی شادی ارے ساری باتیں ٹھیک ہیں اپنا رونا بعد میں رو لے نا پہلا بتاؤ تو صحیح رو کیوں رہے ہو اب یہ بھی سن رہا ہے صدیر صدیر کی جو پتنی ہیں وہ بھی سن رہی ہیں کیا ہوا ہے بھائی صاحب وہ انہوں نے کھانے کا منع کر دیا ہے کہ صرف ہم بینک کٹھول کروا سکتے ہیں کھانے کا کڑسی کا اور جو ہمارے لڑکے پروستے ہیں ان کا ویوستہ کر لو مطلب کیٹرنگ نہیں یہ ہو رہی ہمارے جو تھا وہ ایسا وہ کہیں اور ہم نے بوکنگ دے دی اور ان کے گھر دو دن کی شادی کے بعد کا فنکشن ہے وہ بھی وہ دو ہم تو پریشانوں کا کہا کریں بیٹا تو کسی کو جانتا ہے اس نے کہا ہاں جانتا ہوں یہ کسی کو نہیں جانتا ہاں ہاں ہو جائے گا انکل بیٹا کیا بول رہا ہے سچ میں دیکھ مطلب ایسا نہ کری ہو بیٹا دیکھ لے گھر کی عجت والی انہوں نے کہا انکل ٹھیک ہے مجھے کیا ملے گا انہوں نے کہا بیٹا تو بتا کتنا انہوں نے جیب سے نکالے پیسے گننے شروع کرتی ہے اس کے پاپا نے کہا ایک منٹ پیسے ویسے کچھ نہیں لینے ہے بھائی صاحب آپ کسی اور کے پاس دیکھ لو اس کی کہی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمیں پتا ہے ہمارا بیٹا ہے یہ آج بول رہا ہے آدھے گھنٹے بعد بھول جائے گا نہیں بھائی صاحب دیکھو بیٹا تو کر دیکھا نا آرے انکل کیٹرنگ کا کھانے کا سب ہو گیا آپ نشچن تو جاؤ میری بہن جیسی ہے وہ کوئی دکت نہیں آپ جاؤ میری گوڑیا کی شادی میری بہن کی شادی ہے جاؤ آپ مجھے کرو بیٹا سچ میں آرے انکل آپ جا کے کارڈ باتو ان کی وائف نے کہا یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو آپ بول رہے ہو یہ بہت بڑی بات ہے کوئی ہے جان پچھا آرے ہو جائے گا یہ ایک کو نہیں جانتا اور اسے بھی کوئی نہیں جانتا تو بھائیا کیا چیراغ اس کے آدمی نکلیں گے اس میں سے اس سے بھی بڑا چمتکار ہوگا بابا شام پر آستہ ہو تو اپنے آپ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں یہ سب کچھ بول وال کر گھر سے باہر نکلا کہ میں ذرا فیوستہ کر کے آتا ہوں ایک بڑے سے گراؤن میں بڑے سے پیڑ کے نیچے جا کر چھپ کر اپنا پرس نکالتا ہے بابا شام کی تصویر دیکھ کر کہتا کہ میرے سے گلتی ہو گئی میں نے بہت بڑی بڑی بات کر دی میں سب کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں بھی کچھ ویلیو رکھتا ہوں بابا میرے سے گلتی ہو گئی بابا بابا بیچ جتی ہو جائے گی پورے گھر کی میری تو ہوگی کوئی بات نہیں پورے گھر کی بیچ جتی بابا اب تھوڑی دیر تک تو بابا کے سامنے رو لیے بھائی صاحب جتنا رونا تھا اس کے بعد یہاں سے باہر نکلے ادھر ادھر لوگوں سے پوچھ نہیں سکتے کیونکہ سب کو پتا چل جاگا یہ تو ہمارے پاس آیا تھا پوچھنے کے لیے یہ اپنے گھر سے آٹو کر کے تقریبن تقریبن پانچ چھے کلومیٹر تور گئے وہاں جانے کے بعد ہر جگہ آج بھائی صاحب بھکیں گے کوئی لڑگئی کھالی نہیں ہے کیسے بھی نہیں تب ہی یہاں پر ایک بھائی صاحب وہ مطلب سر پہ وہ ٹوکرا رکھ کر چاٹ پکوڑی بیچتے نہیں ہیں وہ تھے بھائی صاحب پکوڑی کھاؤ گے ارے کیا پکوڑی کھاؤ گے میرے خودی جیون کا پکوڑا بنا پنا ارے بھائی صاحب کھالو کتنے کی ہے چل کھلا دے دس روپے کی پکوڑی کھائی پکوڑی کھاتے ہی کہتا ارے وہاں کہاں سے کھری دی اس نے کھری دی نہیں بنائی ہے پکوڑی یہ تم نے بنائی ہے ہاں بہت بڑیا تو یعنی تمہیں کھانے کا کام آتا ہے کھانے کا بائی صاحب میں پورے برات کا کھانا بنا دوں ہاں بیٹا ٹوکرا سائیڈ کر تھوڑا کھسک کے میرے پاس آ پوری برات کا کھانا بنا دے گا اس نے کہاں ہاں پوری برات کا کھانا بنا دے گا میری بہنہ کی شادی ہے کب کی شادی آپ بتائیے اس سے پہلے جو گھر میں فنکشن ہوتے ہیں ایک بار مجھ سے بنوا کر دیکھ لو صحیح بتاؤ پوری برات کا کھانا اس نے کہاں جی تم مجاک کر رہے ہو کہہ رہاں مجاک کر رہے ہو کیا مطلب آپ ایک منٹ ایک کام کرو میرا کوئی دوست ایک بھائی صاحب ادھر آو کسی کو بلوایا آپ مجھے کب سے جانتے ہو اس نے کہاں بہت سمیہ سے جانتا ہوں آپ کی گھڑیا کی بھی شادی میں میں نے ہی کھانا بنایا تھا کہتے ہیں ہاں اور تقریباً بارہ پندرہ آرڈر تو ہم نے ہی دلوائے تھے اس کے بعد یہ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں اور تو اور انہیں بس آپ بتا دو کہ ہماری بیوستہ اتنی ہے اتنے لوگوں کا کھانا ہے یہ اپنے حساب سے سب کا پورا کرتے تھے ہیں انہیں ایسے پکڑ دیا میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا اس نے کہاں ہٹو کیسی باتیں کرتے ہو اس نے کہاں نہیں آپ کہیں مچ جاؤ اس نے کہاں ہوا کیا بھائی صاحب میری بہن کی شادی ہے آج اور کھانے کی بیوستہ تھی وہ سب گڑھ بڑھ ہو گئی ہے ارے کیٹرنگ میں کوئی میرا جاننے والا ہے آپ اس سے بات کر لو یہ جو ٹوکری لے کر چل رہا ہے اس کے کنیکشن زیادہ ہیں ہمارے ہیرو سے ان کے پاس پہنچے جی دونوں جنے اس نے کہا جی ہو تو جائے گا لیکن دور سے سمان آئے گا اس کا کراہ بھاڑا ابھی دو اب اس کے پاس تو ہینی دس روپے بھی کیر دس روپے تو تھے پکوڑی کھالی پیسے تو ابھی نہیں دوں گا میں آرے گھر میں شادی ہے دیکھیں کام خرچہ تو ہوتا ہی ہے بعد میں کوئی منع کر دے کیا ہوگا پہلے آپ کو پیسے کرنے پڑیں گے اب منی من سوچ رہا ہے کہ صبح پاپا نے پیسے لینے دی ہوتے تو اس کے دے تو دیتا انہوں نے کہا آپ میرا نا وشواس کرو کہہ رہا آپ بھی میرا وشواس کرو کڑسیاں آ جائیں گی سب کچھ ہو جائے گا لڑکے بھی آ جائیں گے پروز بھی دیں گے بس وشواس کرو اس نے کہا رہی مطلب تم مجاک کر رہے ہو کہہ رہے مجاک تو آپ کر رہے ہو ارے شادی بھی ہاں کی بات ہے بعد میں کون پیسے دے رہا کوئی نہیں دے رہا پہلے پیسے دیے جاتے ہیں اب آپ ان سے کھانا بنوالو بنوالیا کھا لیا برات نے گھراتی نے سب نے کھا لیا پھر انہ بھگا دو جہاں پیسے نہیں دے رہے اس نے کہا رہے میری بات مت کرو میں تو اپنا دیکھ لوں گا اب جیسے تیسے کر کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آدھا سمان چھوڑوں گا اور آدھا سمان چبھی آگا جب پیسے آئیں گے اس نے کہا کام کرو آپ میرے ساتھ چلو دونوں چلیں یہ سیدھا انکل کے پاس لے گیا انکل سے کہتا ہے کہ ان دونوں سے ملو ان کا دلی میں بہت بڑا کام ہے یہ تو بس یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ کھانے والے کو بول دیا اسے بھی سمجھ نہیں آرہا کہ میرا دلی میں بھی کام ہے مجھے پتا ہی نہیں گے اس نے کہا بس چپ رہنا ٹھیک ہے ایک کا نام بول دیا رام ایک کا نام بول دیا شام اسے نہیں پتا کسی کا بھی کچھ بھی ٹھیک ہے انکل نے کہا کہ بیٹا کھانے کا آپ کر لو گے انہوں نے کہا بھائی صاحب ایک بات بتائیے ابھی کھانے کی ببستہ چاہیے سب کو میں بنا کر لاتا ہوں بتانا کیسا ہے انہوں نے فٹا فٹ سے کوئی چیز بنائی اور سب کو تھوڑا تھوڑا چکھایا یہ ٹوٹل ٹائم ایک گھنٹے کے آس پاس کا لگا سب نے کہا بھائی صاحب مجھا آ گیا کھانے میں یہ بڑا خوش انکل سے کہتا ہے کہ پیسے دونوں کے ابھی دینے پڑیں گے انکل نے کہا بتاؤ بیٹا دونوں کے پیسے کی پیمنٹ ہو گئی وہ بھائی صاحب پیٹرنگ کا ساری بیوستہ کر دی ان بھائی صاحب نے کھانا جو جوردست بنایا پورے برات نے کھایا گھرات نے کھایا یہ گھر میں بھی ٹپن بھر بھر کے لے آیا اور کیا جوردست کھانا شادی ہوئی جوردست بلکل مطلب ایک شاندار شادی کیونکہ شاندار دیکھیں میں شادی اس لئے شاندار بول رہا ہوں بار بار کیون بھائی صاحب نے جس طریقے سے مجھے چیزیں بتائیں نا کہ نتین شادی میں یہ یہ بنا تھا تو چٹورہ تو میں بھی بہت ہوں سن کے بڑا مجھا آ رہا تھا کیونکہ میں شادی میں جاتا ہوں میرا دولہ دولن سے کوئی مطلب نہیں ہوتا نا ہم اچھے کبڑے پہنے چاہے ہم سوکے اٹھ کے چلے جائیں ہم شادی میں جاتے ایک ہی کام کوئیں بس ہمیں مطلب نہیں دولہ پنیر جیسا دکھ رہا ہے کہ دولن گو بھی گاجر جیسی دکھ رہی ہے کوئی مطلب نہیں مجھے مطر پنیر نان میسی دال لوٹی گرم دودھ ملائی ڈال کے یہ سب سے مطلب ہے شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے دو پریوار کا رشتہ داری کا ملنے وہ ان کا ہے ہمارا کیا ہے ہم لفافہ لے کر گئے ہیں تو ہم تو کھانے ہی گئے ہیں نا ان کی شادی بہت جوڑ دار دو دن بعد یہ بھائی صاحب آئے دھنیواد کرنے اس لڑکے کا کہ تُو نے کمال کر دیا انہیں جو پیسے ملے یہ ان کی پہلی کمائی تھی گھر میں سبی کے آنکھوں میں آج آنسو تھے کہ صرف جگار سے اس نے گھر بیٹے بیٹے اپنے کنیکشن سے یہ پیسے کمائی ہیں یعنی اس لڑکے کو بہت لائٹلی لے رہے تھے جانتا بہت کچھ ہے ان کی وائف کو بہت فقر ہے ان پر پراؤڈ ہوا کہ کمال کر دیا آپ نے اور یہ سبی سے بدھائیاں لینے کے بعد بجار سے دو لڑڈو خریدتا ہے اور سیدھا اسی گراؤن میں اسی پیڑ کے نیچے پہنچتا ہے ایک جگہ ساف کرتا ہے وہاں پر ایک کاغذ رکھتا ہے بابا شام کی تصویر رکھتا ہے روتے روتے وہ دو لڑڈو بابا شام کے سامنے رکھ دیتا اور ہاتھ چھوڑتا ہے میں سچ میں کہہ رہا ہوں کہ تم چمتکاری ہو گھر میں کسی کو نہیں پتا یہ ویبستہ کیسے ہوئی ہے لیکن تم نے جو کیا کمال کر دیا بہت بہت دھنیواد اب یہ جو لڑڈو ہے ذرا دھیان سے سنیے گا آپ کو تھوڑا فلم ہی لگے گا لیکن پھر بھی سنیے یہ دونوں لڑڈو لے کر کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ اچھا ہوا میں ان دونوں کو بھی اپنے اس پرشاد میں شامل کروں گا وہاں پر لوگوں سے پوچھ پوچھ کر تھگ گیا کہ وہ جو ٹوکری میں پکوڑیاں بیشتا ہے کہاں ملے گا اس نے کہا پبلک نے جو وہاں دکان والے تھے کہ یہاں کوئی اس طرح سے پکوڑیاں نہیں بیشتا مطلب آپ کیسی باتیں کر رہے ہو اور یہاں ایک دکان بھی تو تھی جس کا سمان گراؤنڈ میں رکھا ہوا تھا اس سے یہیں کھڑے کھڑے بات ہوئی تھی یہاں کوئی کیٹرنگ کی دکان نہیں ہے مارکٹ میں سے ایک دم دکان گائب نہیں ہوتی کہ آپ نے تین دن پہلے یا دو دن پہلے ملے تھے یہ بات ہوئی تھی کہاں ملے تھے اس آدمی سے کہہ میں چوک پر وہ جو پیڑ ہے وہیں اس کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر بات ہو رہی تھی پکوڑی والے نے ملوایا تھا کہہ رہے بھائی صاحب یہاں کوئی پکوڑی والا ایسے آتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم دکندار لوگ ہیں ہمیں پتا ہے کہ کب ٹکی والا جا رہا ہے کب گول گپے والا جا رہا ہے کسی کو نہیں چھوڑتے سب سے سب کچھ کھاتے ہیں تو کوئی پکوڑی والا اتنا اچھا نکل لاؤ اور ہم نے ناچا کی ہو ایسے کیسے ہو جائی اسے آج تک نہیں پتا کہ وہ دونوں تھے کون ان دونوں کو انہوں نے بعد میں بہت ڈھونڈا لیکن کبھی نہیں ملے اب یہ ایشور کے بھیجے بندے تھے کون تھے کہاں سے آئے کہاں چلے گئے کچھ نہیں پتا ان کے ساتھ نا دو چمتکار ہوئے ہیں اور آج میں پہلی بار یہ بول رہا ہوں کہ کنی کے دو چمتکار میں شامل کرنے والا ہوں آج آپ نے ایک چمتکار سنا جلد دوسرا چمتکار بھی آئے گا وہ بھی انہی کے ساتھ تو یہ بھی کہا سکتا ہوں کہ آگے کی کہانی اگلے بھاگ میں آئے گی کیونکہ وہ کہانی اسی کہانی سے میچ کرنے والی ہے تو آج کی کہانی میں اتنا ہی کیسی لگی بتانا ضرور اچھی لگی تو لائک شیئر کومنٹ کرئے گا نہیں لگی تو ڈس لائک کر دیجئے گا اور بتانا مجھے کی کیا چیز آپ کو اچھی نہیں لگی سو تانکیو سو مچ فور واشنگ میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہا دیو جائے بھولے نات تنہواد